آئی دی پنجاب فیصل شہکار کی زیر صدارت محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آر پیوز کانفرنس کا انعقاد آئی دی پنجاب کا مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کا حکم اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف صدر ڈوین نے چار رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا راولپنڈی پولیس کی اہم کامیابی اغواہ ہونے والا تین ماہ کا بچہ باحفاظت بازیاب کروا لیا گیا اور والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ کرنے والے بیٹے کو اٹک پولیس نے گرفتار کر دیا اسلام علیکم سیپ سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی دی پنجاب فیصل شاہکار کی زیر صدارت محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آر پیوز کانفرنس کا انعقاد آئی دی پنجاب نے مجالس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کا حکم دے دیا آئی دی پنجاب فیصل شاہکار نے کہا کہ تمام مجالس اور ازاداری جلوسوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح مذہبی منافرت اور تفرقہ بازی پر بلا امتیاز کاروائی کی جائے لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی پاسداری اور شرنگیز مواد کی نشر و اشاعت اور تشہیر پر سخت کاروائی کی جائے تمام مقاتب فکر کے علماء و مشایخ کمیونٹی لیڈرز تاجر اور سیول سوسائٹی کے تعاون سے مذہبی اتحاد اور یگانگت کو فروغ دیا جائے مزید ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ افسران زلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر امن کمیٹیوں کے فعال کردار کو یقینی بنائے حساس اور ایک کٹیگری کے ازاداری جلوس اور مجالس کو ہر صورت چار درجاتی سیکیورٹی فراہم کی جائے آئی دی پنجاب نے حکم دیا کہ لاہور میں امام بارگاہوں، آشورہ کے جلوس اور مجالس کے سیکیورٹی کے لی خصوصی انتظامات سیف سٹی کیمرو سے مانیٹرنگ کی جائے نوی محرم اور جومِ آشور کے مرکزی جلوسوں کے روٹس پر کیمرو کی تنصیب، ڈرون کیمرو سے فضائی مانیٹرنگ کا انتظام بھی کیا جائے خواتین کی مجالس اور جلوسوں میں لیڈی کانسٹیبلز کے ساتھ لیڈی رضاکاروں سے سیکیورٹی اور چیکنگ میں معاونت لی جائے لاہور پولیس انویسٹیگیشن ونگ میں محکمانہ اتصاب کا عمل مزید سخت ڈی ای جی انویسٹیگیشن لاہور نے انکوائری کے بعد تفتیشی آفیسر کو معتل کر دیا اے ایس اے اکبال نے شہری شفیق سے مقدمہ خارج کرنے کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے رشوت لی تھی انکوائری کے بعد تفتیشی آفیسر کو معتل کر دیا گیا ہے ڈی ای جی انویسٹیگیشن کامرہ نادل کا کہنا ہے کہ ناکست تفتیش اختیارات سے تجاوز مجرمانہ سرگرمیوں میں ملویس اہلکار کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے پولیس میں اکاؤنٹی بیلٹی کا عمل مزید تیز کیا جائے گا انٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف صدر ڈویئر نے چار رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان لوارس اور بغیر لوگ کے کھڑی موٹر سائیکل کو ٹارگٹ کرتے تھے ملزمان سے ایک ٹریکٹر پندرہ موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ہیں گرفتار ملزمان موٹر سائیکل چوری کے مقدمات میں اشتہاری بھی تھے ملزمان نے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے اس موقع پر ایس پی انٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف آفتاب پھلروان کا کہنا تھا کہ آدھی موٹر سائیکل چوروں کے خلاف زیرو ٹرولرنس پالیسی پر عمل پی رہا ہیں راولپنڈی پولیس کی اہم کامیابی اغواہ ہونے والا تین ماہ کا بچہ بازیاب کروا لیا گیا ہے تین ماہ کا محمد موسیٰ گزشتہ روز نیجی ہسپتال سے اغواہ ہوا تھا پولیس ٹیم نے حساس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ آپریشن کر کے ملزمہ اور ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے ملزمہ کو مورگاہ کے علاقے سے گرفتار کر کے بچے کو بازیاب کروایا گیا سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری نے بچے کو باحفاظت والدہ کے حوالے کر دیا ہے بچے کی والدہ والد اور اہل خانہ نے راولپنڈی پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ کرنے والے بیٹے کو اٹک پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ملزمہ سکر علی کے خلاف پروٹیکشن آف پیرنٹس آرڈیننس دو ہزار اکیس کے تحت تھانہ فتح جنگ میں مقدمہ درش کر کے مزید کاروائی شروع کر دی گئی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز